باپ تیرہ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا ویسی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مسلوب ہوا لیکن خدا کے قدرت کے سبب سے زندہ ہے اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں اپنے آپ کو جاچو کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسو مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لوگے کہ ہم تو نامقبول نہیں اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لئے کر سکتے ہیں جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل برو اس لئے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لئے دیا ہے نہ کہ بگاننے کے لئے غز اے بھائیو خوش رہو قامل بنو خاطر جمع رکھو ایک دل رہو میل ملاب رکھو تو خدا محبت اور میل ملاب کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا آپس میں پاک بوسر لے کر سلام کرو سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں خداوند عیسو مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القصف کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے موسیقی موسیقی